اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نابدو و اییاک نستغیم اہدنا سرات المستقیم سرات الذین انعمت علیہن غیر المغضوب علیہن ولددالین یا ایوہ النبی اقل لی ازواجکا بابا بناتکا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بین ذالک ادنائن یورفنا فلا یو ذین و کان اللہ غفور الرحیم قرآن کریم کی جو آیت سورہ آزاب کی ساٹھویں آیت میں نے آپ کے ساتھ نے تلاوت کی ہے یہ انہی آیات میں سے ایک ہے جن کی اس سے پہلے ابتدا میں تلاوت کی جا چکی ہے اور اس کا تعلق پردے سے ہے پردے کا ملمون بارہا مجھے بیان کرنے کی توفیق ملی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس مضمون کو بیان کرنے اور سمجھا کر کھول کر ذہن نشین کرانے کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے احمدیت ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں مختلف قوموں اور مختلف معاشروں سے احمدیت کا رابطہ ہو رہا ہے اور مختلف قدریں ہر سمت سے احمدیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اور احمدیت تمام قدروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے پس جب اس طرح بڑے وسیع پیمانے پر دریاؤں کے انتزاج ہو تو بین ہی یکسان صورت نہیں رہا کرتی کچھ اثر قبول کیے جاتے ہیں کچھ اثر چھوڑے جاتے ہیں اور اس طرح باہم انتزاج سے جو وسیع پیمانے پر ہو ایک نیا مزاج اُبرتا ہے اور نیا مزاج ظاہر ہوتا ہے پردے سے متعلق میں خصوصیت سے آج اس لیے آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ امور جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے نتیجے میں مختلف ممالک میں مختلف سوال اٹھتے رہتے ہیں اور مجھ سے پوچھے جاتے ہیں سلمانوں کی طرف سے بھی اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی اور اس کے علاوہ احمدیوں کی طرف سے بھی جو پاکستان میں یا ہندوستان میں بستے ہیں بارہا مختلف رنگ میں توجہ دلائی جاتی ہے لیکن اس مضمون کو کھولنے سے پہلے جو میں قرآن کریم کی آیات اور حدیث کے حوالے سے کھولوں گا میں بزید آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت احمدیت کا قافلہ بہت لمبا ہو چکا ہے ایک صرح اس کا جو اگلا صرح ہے اس کی اور کیفیت ہے جو سب سے آخر پر چل رہا ہے اس کی اور کیفیت ہے بیچ میں مختلف مزاج اور مختلف نویت کے لوگ شامل ہیں اس لیے ان سب کا مختصرن ذکر ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پردے کے تعلق میں احمدی خواتین کیا مسلک اپنائے ہوئے ہیں اور کتنے مسلک اس جماعت کے اندر اس وقت پہلے ہی سے موجود چلے آ رہے ہیں جو سب سے آگے جو قافلے کے سر پر جو گروہ اس وقت گامزن ہے اس میں آپ پردے کو عموماً پاکستانی برکے کی صورت میں اس طرح دیکھتی ہیں کہ بعض دفعہ وہ شدت میں بہت بہت بڑھ چکا ہوا ہوتا ہے میں نے بعض ویڈیوز دیکھی ہیں جو پاکستان میں تیار ہوئیں اور یہاں ایم ٹی اے پر دکھانے کیلئے بھیجی گئیں لیکن دل میں تردد ہوا کہ ان کو اسی طرح پیش کیا جائے کیونکہ جب پردے کا تصور ایک عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہو اور ہر نو کے دیکھنے والے ہر قسم کے دیکھنے والے ہوں تو محض ایک نمونے کو خالصتاً اسلامی نمونے کے طور پر پیش کرنا یہ پردے کے لئے مومد ہونے کی بجائے اس کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے اور اس کے رد عمل ایسے ہو سکتے ہیں جو بالاخر اسلام کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اس کے لئے نقصان دے ثابت ہوں پس ایسا کس کر برکہ باندھا ہو اور کہ صرف آنکھیں ننگی ہونے کا احتمال ہو اور اس پر بھی کالی اینک چڑھی ہو جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اینک کا رواج ہی کوئی نہیں تھا نہ بنائی جاتی تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا یہی اسلامی پردہ ہے جس کو اختیار کرنا ہر مسلمان خاتون کا فرض ہے اور اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر جو بھی طرز اختیار کی جائے گے وہ غیر اسلامی ہوگی اگر یہ تصور ہے تو یہ غلط تصور ہے پردے کی ایک روح ہے جسے تفصیل سے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور مختلف پہلوں سے اس پر روشنی ڈالی ہے اس روح کو جب تک ہمیشہ پیش نظر نہ رکھیں گی اس وقت تک آپ کو حقیقت میں علم ہو ہی نہیں سکتا کہ پردہ ہے کیا اور کن حالات میں کس حد تک اس میں نرمی کی گنجائش ہے کن حالات میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے پس بجائے اس کے کہ میں کوئی ایک مسلک میں آپ کے سامنے پیش کروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس خافلے کے سر پر تو ایسی خواتین آپ کو دکھائی دیں گی جن کے نزدیک ہاتھوں کا نظر آنا بھی پردے کے خلاف ہے جن کے نزدیک آنکھوں آنکھیں اگر کسی کونے سے دکھائی دے جائیں تو وہ بھی بے پردگی ہے اور اس طرح یہ باہر پھرے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر مسلمان ہوں گے تو یہ کرنا پڑے گا اس کے برعکس اس کے پیچھے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں جو درمیانی مزاج رکھتے ہیں پردہ کرتے ہیں مگر اس سختی سے اپنے چہرے کو دھامتے اور کستے نہیں ہیں کہ گویا چہرہ دکھائی دینا ہی بہت بڑا گناہ ہے اور متلون مزاج بھی ہیں ان میں لیکن متدین مزاج بھی ہیں کبھی متلون مزاج ان معنوں میں کہ کبھی احمدیوں میں آتے ہیں تو پردہ نسبتاً سخت ہو جاتا ہے کہیں غیروں میں جاتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی ڈھیلا ہو جاتا ہے ان کو میں متلون مزاج کہتا ہوں متدین مزاج وہ ہیں جو مناسب متوازن طرز عمل کو ہر جگہ برابر اختیار کرتے ہیں جو ان کا پردہ احمدی مجالس میں ہے وہی پردہ غیروں میں بھی جا کر ہوتا ہے جو ایک ملک میں ہے وہ دوسرے ملک میں بھی چلتا ہے اور اس پہلو سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آصفہ زندہ تھی تو ان کو میں نے اس معاملے میں ضرور سے زیادہ سخت پردہ کرنے کا نہ کبھی کہا نامناسب سمجھا کہ وہ وہی نمونہ پیش کریں جو اس سے پہلے پیش کیا جاتا رہا ہے کیونکہ اس معاملے میں مختلف خواتین کا پسمنظر کس طرح ان کی تربیت کی گئی کس محول میں وہ اٹھیں کس محول میں ان کو پردہ سے کھایا گیا یہ بھی ایک تعلق ہے اس پسمنظر سے جس میں حضرت خلیفت المسیح سالیس کی بیگم اس سے پہلے پردہ کیا کرتی تھی لیکن وہ محول جس میں اس پردے کی ضرورت تھی وہ اور تھا اس بحث میں پڑے بغیر کہ کس حد تک وہ پردہ بین ہی اسلامی تھا کس حد تک ضرور سے زیادہ سخت تھا میں نے آسفہ سے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ وہ مناسب پردہ رکھیں جو بعض لوگوں پر دو بر نہ ہو اور بعض لوگوں کو کھلی چھوٹی بھی نہ دے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں کچھ چہرہ اگر دکھتا بھی ہے تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے چہرے کو اس طرح کسنے کا حکم نہیں دیا ہاں بعض حالات میں بعض معاشروں میں جبکہ غیروں کے ساتھ مقابلے تھے جبکہ اس مسلمانوں میں بھی گروہ بٹ رہے تھے کوئی پردے کے قائل کوئی بلکل چھوٹی کر گئے تھے اس وقت احمدیت نے ایک خاص رنگ اختیار کیا ہے اسے ہمیشہ کے لئے دائمی مثال نہیں بنایا جا سکتا دائمی مثال وہی ہے جو قرآن کریم نے پیش فرمائی ہے اور اس میں تمام پہلو دیکھے رکھے گئے ہیں ہر صورتحال کا ذکر ہے اور اس صورتحال میں پردے کے کیا معنی بنتے ہیں اس کے متعلق قرآنی تعلیم موجود ہے پس یہ جو تعلیم آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا اس کے پیش نظر آپ خود اپنے لئے ایک راہ معین کریں اس قافلے کا جس کا میں ذکر کیا ہے جو بہت لمبا ہے اس کے سر پر وہ خواتین ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اس کے پیچھے وہ ہیں جو پردے کو بے عزتی سمجھتی ہیں اور پردے سے شرماتی ہیں ان کا پردہ چھوڑنا ضرورت کے نتیجے میں نہیں بلکہ پردے کے حکم سے حیاء کرتی ہیں اپنا جسم دکھانے میں ان کو حیاء محسوس نہیں ہوتی مگر قرآنی سنت کو اختیار کرنے میں ان کا دل حیاء محسوس کرتا ہے اور اس پہلو سے بعض خاندان ہیں جماعت احمدیہ میں جو بعض دوسری باتوں میں بڑے مخلص دکھائی دیں گے مگر ان کی روایت بن گئی ہے کہ ہمارے خاندان میں پردہ نہیں آ سکتا ہم اونچے ہیں پردہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کا کام ہے نسبتاً ادنا ترقی آفتہ خاندانوں کا کام ہے اسی طرح بعض پیشوں کے ساتھ پردے سے حیاء و بستہ ہوتی جا رہی ہے مثلاً فوج کے افسر جو ہیں اور بعض سی ایس پی افسران وغیرہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو پردہ نہیں چل سکتا ہم تو جب تک چھوٹے درجے پر تھے وہ اپنے آپ کو بڑے درجے پر سمجھ رہے ہیں فوج میں افسر ہو گیا اور بڑا درجہ کیا مل سکتا ہے ان کو یا کسی حکومت کے نوکر ہو گیا یہ بھی وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا درجہ آتا ہوا ہے تو اب پردے کے درجے چھوٹے ہیں ہمارے درجے اونچے ہو گئے ہیں اگر ہماری بیویاں اسی طرح ہمارے ساتھ پردہ کر کے چلیں گی تو ہمارے ہمارے آئندہ کے امکانات پر یعنی ایک بد سایہ پڑ جائے گا ہمارے ترخی کے امکانات روشن نہیں رہیں گے اور ضروری ہے کہ ہماری بیویاں اسی طرح کا کردار اختیار کریں جیسے غیر احمدی بیویاں کرتی ہیں اور اس سوسائٹی میں اسی طرح ملیں جس طرح غیر احمدی بیویاں ملتی ہیں تو گویاں وہ احمدیت سے نکل کر احمدیت میں رہتے ہوئے ایک الگ جزیرہ سا بنا لیتے ہیں اور جب تک یہ جزیرہ ان لوگوں میں ڈوبا رہے جن کا وہ اصل محصہ ہے اس وقت تک کوئی خاص طور پر تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں وہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں لیکن جب یہی لوگ اسی شان کے اور اسی مجاج کے ساتھ باقی احمدیوں میں داخل ہوتے ہیں اور ان پر سرانداز ہوتے ہیں تو وہاں پھر خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے طبیعت مائل ہوتی ہے کہ تم کس بات میں فخر بنائے ہوئے ہو یہ دنیا کی چھوٹی موٹے عزتیں یہ چند ترقیاں چند افسریاں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی اسلامی معاشرہ سب سے زیادہ قابل قدر چیز ہے اور اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اس کو لے کر آئندہ مستقبل میں بڑھنا ہے اگر غیروں کی نقالی میں تم اپنی قابل عزت اور قابل احترام چیزوں سے شرمانے لگو گے تو پھر دنیا میں نیکی پر شرمانی لگے گی اور بدیاں قابل فخر ہو جائیں گی اور یہ بات جو میں کہتا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے اسی طرح قوم تنظل اختیار کرتی ہیں جب بھی کوئی خوبی کی بات جو حقیقت میں خوبی ہو اس سے قوم شرمانے لگیں اور بدیوں پر بےہیائی اختیار کریں تو پھر وہ دن ہے جو قوم کی تنظل کے متعلق ایک تقدیر لکھ دیتا ہے پھر آئندہ ہمیشہ وہ قوم تنظل پذیر ہوتی چلی جاتی ہے گلتی چلی جاتی ہے اور اسے پھر سنبھارا نہیں جا سکتا پس ہم نے ایک قدر کی حفاظت کر دی ہے اس بحث میں نام ابتلا ہوں کہ پردہ اتنا سخت ہے یا اتنا سخت ہے پردے کی روح کو سمجھیں اور ہر احمدی خاتون میں پردے کی روح نمائی طور پر دکھائی دینی چاہیے اس پہلو سے میں آپ کے سامنے یہ مضامین کھول رہا ہوں پرانے کریم کے حوالے سے ان کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اپنے لئے ایک لاح عمل تراشیں اس سے پہلے میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک پردہ اتنا سخت نہیں جتنا بعض لوگوں کے نزدیک ہے لیکن آپ نے ورستت میں وہ پردہ پایا ہوا ہے تو پھر ایک دم اس کو کھولنا اور ایک دم اپنے طریق کو بدلنا یہ بھی خطرناک بات ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں بساوقات آپ کی نئی نسلیں یہ تاثر لیتی ہیں کہ آپ پردہ چھوڑ رہی ہیں اور اب آئندہ کی نسل کے لیے اجازت ہے کہ جو چاہیں کرتی پھریں اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہی تاثر لیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پردے کی آلہ اقدار پاؤں تلے رون دی جاتی ہیں یا پیچھ پیچھے پھینک دی جاتی ہیں یہ ہے ضروری کیونکہ قرآن کریم نے اس کو مختلف پہلوں سے مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے اور آئندہ زمانے کی جنت کی تعمیر کے لیے پردے کی روح کو سمجھنا اور اسے نافذ کرنا حد سے زیادہ ضروری ہے ایک ہوا وہ تھی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنت سے نکالنے کا مجبنی اے احمدی بیٹیوں اے احمدی ماں اے احمدی بینوں میں تمہیں وہ ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جو اثر نو اس جنت میں داخل کرنے کا مجبن بنے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ اس جنت میں ہم داخل رہیں اور اس کے امن کی چار دیواری میں اللہ کی رحمتوں کے پھل کھاتے رہیں اور پھر کسی شیطان کو توفیق نہ ملے کہ ہم اس جنت سے ہمیشہ کے لیے نکالے جائیں یہ وہ جنت ہے جو حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوبارہ نازل ہوئی شریعت اسلامیہ کی صورت پر نازل ہوئی یہاں جب ہم درختوں کی بات کرتے ہیں تو شجر اے طیبہ کی بات کرتے ہیں کسی ظاہری دنیاوی درخت کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن کریم کے وہ حکام جو آپ کو ایک پاک دائمی عبدی زندگی کی طرح بلاتے ہیں ایک آسمانی زندگی کی طرح بلاتے ہیں اس کی مثال قرآن کریم نے شجر اے طیبہ سے دی ہے جس کی جڑیں تو زمین میں پیوست ہیں مگر شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اللہ کے حکم سے وہ اپنا رزق پاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر موسم میں پھولتے اور پلتے ہیں نہ خضاں ان کو نقصان پہنچاتی ہے نہ بہار وہ دائمی پھول میں پھلنے والے درخت ہیں جو اللہ کی رحمت کے وارث بنے رہتے ہیں اس پر ڈسٹرب نہ کریں دے دیں مشاقہ دائمی اللہ کی رحمت کو خدا کے عطا کردہ روحانی پھلوں کے ذریعے دنیا کے لئے بھی ایک نعمت کا سامان پیدا کرتے ہیں عمر واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اس مقصد پر گامزن رہے اور ہمیشہ اس پر نظر رکھے کہ میری عمومی صورت میرا عمومی کردار مجھے اللہ کی رحمت کے پھلوں کا وارث بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا اگر یہ سوال ہمیشہ اٹھتا رہے تو پھر جو بھی رستہ تجویز ہوگا وہی درست رستہ ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ ہر مذہب کا مقصد اللہ کے قریب تر کرنا ہے سب سے پہلے پردے کے تعلق میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہری الفاظ کے چکر میں پڑے بغیر آپ میں سے ہر خاتون یہ فیصلہ خود کر سکتی ہے کہ میں نے جس رنگ کے پردے کو اپنایا ہے جس رنگ کے پردے کو میں اپنی بچیوں میں رواج دے رہی ہوں اور آئندہ نسلوں کے لیے بھیج رہی ہوں کیا یہ مجھے خدا کے قریب تر کر رہا ہے یا خدا سے دور ہٹا رہا ہے اگر خدا سے دور ہٹا رہا ہے تو آپ کے قدم اس جنت سے باہر کی طرف ہیں جس جنت سے ایک دفعہ پہلے کہا جاتا ہے کہ ہوا نے آدم کو بھی نکالا خود بھی نکلی اور ان سب کے ساتھ سب ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے اللہ تعالی نے فرما اہبتو منہا جمعیہ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تم سب کے سب یہاں سے نگل جاؤ جنت کا عورت سے ایک گہرہ تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں پرانے کریم نے عورت کو تسکین کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر عورت کو انسان کی خدروں سے نکال لیا جائے تو دلوں کی تسکین اٹھ جائے زندگی بور ہو جائے کوئی لذت کچھ بھی باقی نہ رہے نہ کمانے کے وہ شوق رہے ہیں نہ کھانے پہننے کے وہ شوق رہے ہیں ایک ایسی سوسائیٹی جس میں مرد ہی مرد ہوں اور عورت کا کوئی تصور نہ ہو وہ سوسائیٹی تو بہت رنگ و روپ سے آری اور خوشبو سے آری ہو جاتی ہے اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس لیے عورت کے اس پہلو کو پیشن رضا رکھتے ہوئے جنت کی تعمیر کے مضمون پر غور کریں اگر یہ پہلو غلط استعمال ہو تو پھر وہی جنت جہنم بن جاتی ہے تسکین کی بجائے بیچینی کے سمان پیدا ہوتے ہیں تمانیت کی بجائے ایک ایک سائٹمنٹ ایک طبیعت میں ہر وقت کا ہجان پیدا ہوتا ہے اور پیاسیں بڑھتی رہتی ہیں ان کی تسکین کے کوئی سامان نہیں ہوتے اور ہر طرف بکھر جاتی ہیں پیاسیں ہر طرف انسان تسکین کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر طرف سے بالاخر اس کو وہ سراب دکھائی دیتا ہے جیسے ایک پیاسہ پانی کی تلاش میں سراب کو دیکھتے ہو آگے بڑھتا ہے لیکن جب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا سوائے اس کے کہ خدا اس کی اس ابس اور بیکار کوشش کا بدلہ اسے دینے کے لیے وہاں تیار ہو پس مضمون کو سمجھیں یہ دیکھیں کہ عورت نے جنت کو دوبارہ دینا ہے دنیا کو یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کی لونڈیاں ہی ہیں جو محمد رسول اللہ کی غلام عورتیں ہیں انہوں نے ہی اس جنت کی پھر تعمیر کرنی ہے اور پردے کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے یعنی پردے کے مضمون کا پردے کی روح کا اگر آپ اس پر قائم رہیں تو آپ کے گھر تسکین سے بھر جائیں گے اور جو پاک نمونے آپ دنیا پہ چھوڑیں گی جو اثرات دنیا پہ مترتب کریں گی وہ اثرات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نئی جنت کی تعمیر شروع کریں گے اور ایک نئے معاشرے کی بنا ڈالیں گے یہ وہ عالی مقصد ہے جس کی خاطر ہم بار بار آپ سے مخاطب ہوتے ہیں یہ وہ عالی مقصد ہے جس کے حصول کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کی جماعتیں یکسان کوشش کریں ہاں وہ انگریز احمدی عورتیں ہوں یا امریکن احمدی عورتیں ہوں کالی ہوں یا گوری ہوں افریقہ کی ہوں یا چین اور جاپان سے تعلق رکھتے ہوں یا ہندوستان یا بنگلہ دیش سے وہ ایک ہی امت ہیں یاد رکھیں اس لیے پردے کی روح یکسان سب میں برابر ہونی چاہیے یہ درست نہیں ہے کہ انڈونیشیا کا پردہ اور ہے اور عرب کا پردہ اور ہے اور بنگال کا پردہ اور ہے اور ہندوستان اور پاکستان کے پردے اور ہیں اور اگر ہیں تو محض اس حد تک اور رہنے کی اجازت ہے جس حد تک یہ اسلامی روح کو مختلف رنگ میں پیشنا کرتے ہوں اگر پردے کی روح مختلف صورتوں میں منقص ہو رہی ہو تو پھر یہ پردے غلط ہیں اگر امتیاز ہیں تو معمولی تمدنی امتیاز فرق ہیں تو تھوڑے تھوڑے معاشرتی فرق ہیں لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے وہ ایک ہی عالمی روح ہے جو خدا تعالیٰ کی وحدت کی منظر ہے تو پھر یہ تھوڑے تھوڑے فرق کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح پردے کی ظاہری شکلیں ہر عورت کے حالات کے مطابق بدلتی ہیں اس کی عمر کے مطابق بدلتی ہیں اس کے عمومی رجحان نات سے بھی تعلق رکھتی ہیں ایک عورت بچپنی سے مثلاً اس مزاج کی ہے کہ اس کو ادھر ادھر جھانکنے کی عادت ہی نہیں وہ اپنے مند میں صرف مصروف اپنے آپ میں ڈوبی ہوئی ایک ایسا کردار پیش کرتی ہے شروعی سے بعض بچیاں میں نے دیکھی ہیں شروعی سے اس کردار کی ہوتی ہیں جن کو قرآن کریم المومنات الغافلات خرار دیتا ہے یہ غافل عورتیں ہیں ان کو کچھ بھی پروانے گردو پیش کی ان کا پردہ بھیلا ہو یا سخت ہو کسی کو کوئی دعوت نہیں دیتا وہ اپنے مند میں ڈوبی ہوئی عورتیں ہیں اور ازاد ہیں اس بات سے کہ دنیا انہیں کیا دیکھ رہی ہے اور کیا نہیں دیکھ رہی ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ایسی عورتوں پر ارزام لگاتا ہے وہ سب سے مقروح جرم کرتا ہے اور یقین اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دے گا پس ایک غافلات کی دنیا ہے وہ ایک اور ہی دنیا ہے جو جاری و ساری تمدن مقامی تمدن اور مقامی روایات سے ارق ایک عالمی دنیا ہے جس سے وہ تعلق رکھتی ہیں پھر بعض خواتین ہیں جو بچپن سے ہی آدھی ہیں کہ کچھ ان کے طرف توجہ دی جائے اور چھوٹی بچیاں بھی ہوں تو ان کا سنگھار بٹار بتاتا ہے کہ یہ ان کو چین نہیں آیا گا جب تک لوگ ان کو دیکھیں نہ اور اس وجہ سے وہ شروعی سے اپنے حسن کو ابھار کر اور نکھار کر پیش کرنے کی عادت اختیار کر لیتی ہیں جب وہ اپنے بال تراشتی ہیں تو نظر آ جاتا ہے کہ کس کی خاطر تراشے جا رہے ہیں جب وہ اپنا ہلیہ بناتی ہیں جو بھی بنائیں تو یہ بحث نہیں ہے کہ لفٹک جائز ہے یا نجائز ہے جائز ہے مگر بنانے والے ہاتھ لفٹک لگانے والے ہاتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لفٹک جائز ہے یا نجائز ہے بعض خواتین تب ہی طور پر اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں مرد بھی یہی چاہتے ہیں مگر اچھا دکھانا کس حد تک اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنا انسانی فطرت ہے اپنے رنگ پر تھوڑا سا غازہ مل لینا کوئی گناہ نہیں ہونٹوں پر طبی خون کی سرخی نہ ہو تو کچھ لگا دینا کوئی حرج نہیں مگر اگر اس سے بڑھ کر دعوت عام کے طور پر اسے استعمال کیا جائے اس نیت سے کیا جائے تو پھر یہی حرکت گناہ کی حدوں میں داخل ہو جاتی ہے اور قرآن کریم نے اسی پہلو سے اس پردے کے مضمون کو کھولا ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو اپنی عزت کا خیال کرو ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں غیروں سے گزن پہنچے ہم نہیں چاہتے کہ تم سوسائٹی میں ایش و عشرت کے کھلونے بن جاؤ تمہارے عزت اور وقار کے قیام کی خاطر ہمیں تمہیں پردے کی تعلیم دیتے ہیں پس عورت کا وقار اور عورت کی عزت اسلام کی پردے کی تعلیم سے وابستہ ہے جہاں جہاں اس سے نظر انداز کریں گے وہیں وہیں بدی کے پھل لگنے شروع ہو جائیں گے اور ضرورت نہیں کہ جنت سے سب کے سب پہلے نکالے جائیں تو پھر بد درختوں میں جائیں گی قرآن کریم نے جس جنت کا نقشہ کہیں جائے وہاں بد درخت موجود ہیں اور ترجمہ کرنے والے اور تفسیر کرنے والے یہ غور نہیں کرتے اگر وہ جنت کچھ اور تھی جیسی مرنے کے بعد نصیب ہوگی تو وہاں بدی کے پھل کیا کام کر رہے تھے وہاں ان کا وجود کیا حیثیت رکھتا تھا کس طرح خدا نے اس پاک جنت میں نا پاک نا جائز پھلوں کو اگنے کی اجازت دی پس دراصل جنت وہ معاشرہ ہے جو ایک نبی تعمیر کرتا ہے اس معاشرے میں ہر قسم کی لوگ ہوتے ہیں کچھ بد درختوں کی مثال کچھ نیک درختوں کی مثال اور معاشرے کو عمومی طور پر یہ تعلیم ہے کہ نیک درختوں سے تعلق قائم کرو اور بد درختوں سے تعلق کاٹ رکھو اگر ایسا نہیں کرو گے تو بدیاں آخر تم پر غالب آ جائیں گی اور تمہاری جنت کی حیثیت بدل جائے گی یہاں تک پھر آسمان سے آوازیں آئیں گی کہ اس جنت سے نگل جاؤ اب تمہارا اس جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پہلو سے پردے کو سمجھیں کوئی سختی کا حکم نہیں ہے بلکہ ایک نیک مشورہ ہے ایک نصیت ہے اگر اسے سمجھیں اور سنیں اور اس کی روح کو قائم کریں تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور جماعت کا بھی فائدہ ہے اسلام کا فائدہ ہے تمام عالم میں ایک ہی روح کی علمبردار عورتیں آئندہ زمانوں کے لئے جنت پیدا کر جائیں گی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی مگر ابھی سے جو رکھنے پیدا ہو رہے ہیں ابھی سے جو چیلنجز اٹھ رہے ہیں ان کے مقابلے کے لئے سارے مضمون کو سمجھنا ضروری ہے وہ آیات جن آپ کے ساتھ میں تلاوت کی گئی ہے اس میں بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں مگر اگر اس کا ترجمہ آپ سن چکی ہیں اگر تفصیل سے ان آیات کی تفصیل کی جائے تو باقی مضامین ممکن ہے اس تھوڑے سے وقت میں بیان ہی نہ کیے جا سکیں اس لئے چونکہ پہلے میں ان آیات پر روشنی ڈال چکا ہوں یعنی آیات جو روشنی مجھ پر ڈالتی ہیں اس میں میں آپ کو بھی شریک کر چکا ہوں اس لئے میں چند دوسری آیات جو بات دوسرے پہلوں کا ذکر کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَوَائِدُ مِن النِّسَائِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِقَاحًا فَلَّيْسَ عَلَيْهُنَّ جُنَاهُنْ اَنْ يَدْوَانَ ثَيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیُنْ عَلِيمُ کہ وہ عورتیں جو بیٹھی رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ لا يَرْجُونَ نِقَاحًا جو نہ نکاح کی امید رکھتی ہیں نہ ضرورت محسوس کرتی ہیں یعنی بعض دفعہ بے وگان بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ وہ کماریاں یعنی القوائد وہ کماریاں جو بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور اپنے اندر نہ کوئی حاجت پاتی ہیں نکاح کی نہ دنیا سمجھتی ہے کہ ان کو نکاح کی ضرورت ہے ان کے متعلق فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ عَنْ يَدْوَانَ سَيَابَهُنَّ ان پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے پردوں کے احتمام جو انہوں نے کیے ہوئے تھے وہ اتار دیں عام سادہ زندگی میں لوگوں کے سامنے پھریں جس طرح مرد عام لباس میں پھرتے ہیں وہ بھی عام لباس میں بشک پھریں مگر ایک شرط ہے کہ جاہلیت کے سنگھار پھر نہیں کرنے مگر بہتر ہے آئیں یا استعففنا اس کے باوجود ان کا بچ کر رہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ سوسائیٹی بیمار ہوتی ہے بعض دفعہ بعض ایسے گندے مزاج کے ٹیڑھے مزاج کے مرد ہوتے ہیں جو ہر طرف نظر ڈالتے ہیں تو بد نظر ہی ڈالتے ہیں تو فرمایا ان کے لئے بہتر تو یہی ہے کہ استحفاف کریں یعنی جس حد تک بچ سکتی ہوں بچیں لیکن اس تعلیم کے پیش نظر اگر وہ نسبتاً کھلے بندوں کھلے عام باہر نکلتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس زمن میں حضرت امہ جان رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال وہ اس مثال میں نہیں آتی مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی عمر میں جا کر اول تو یہ کہ وہاں قادیان میں اور ربا میں بھی ہر ایک نظر جو آپ کو دیکھتی تھی جو نے احمدی وہ ایک مقدس ماں کے طور پر دیکھتی تھی اور آپ کے جلال کے روب سے نظریں اٹھتی نہیں تھی آپ کے چہرے کی طرح مگر ایک عمر میں جا کر آپ کے لئے ممکن نہیں تھا کہ پردہ کھینچ کر اوپر سے نیچے لائیں اس لئے آپ چھتری لے لیا کرتی تھی اور چھتری لے کر دالالانوار مثلا سیر کے لئے جاتی تھی کبھی جلوزی میں بھی مجھے توفیق بھی لیا آپ کے ساتھ جانے کی تو جب دیکھے غیر مرد آئے ہیں تو ان کے سامنے ساتھ چھتری جھکا لی اور پھر چھتری اونچی کر کے کھلی ہوا کے لطف سے لطف اندوز ہوئیں حالانکہ اس عمر میں جا کر عام عورتوں کے لئے بھی یہی حکم ہے جو ایسے مقدس مقام نابی رکھتی ہوں کہ تم نسبتاً آسان زندگی اختیار کر لو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن استحفاف کا پہلو ایسا ہو کہ دنیا کو نظر آئے کہ یہ بچنے والی عورتیں ہیں یہ عام عورتیں نہیں ہیں دوسری شرط یہ ہے متبر جاتم بزینہ بعض عورتیں بڑی عمر میں بھی سنگھار پٹار بہت کرتی ہیں صرف جوانی کا قصہ نہیں ہے ان کو آپ کہیں نا چلو بزار چلتے ہیں کہیں ٹھروں میں تیار ہو جاؤں کیوں تیار ہونا ہے اچھی بلی گھر میں بیٹھی ہوئیں صاف پاکیزہ روحانی چہرہ ہے کیا کرنا ہے اس کو تو کہتی ہیں تھوڑا چی لپسٹک ٹھروں سنگھار منگار ٹھیک تو ہو جاؤں باہر نکلنا ہے کیا لوگ دیکھیں گے کیا سمجھیں گے تو یہ عورت کی فطرت ہے اسی لئے قرآن کریم دیکھیں کتنا پاک الہائی کلام ہے فطرت کی گیرہیوں تک اترتا ہے ایک طرف فرما رہا ہے کہ جب تم بڑی عمر کی ہو جاؤ تمہیں ضرورت محسوس نہ ہو لوگ بھی سمجھیں کہ تم نکاح کی عمر سے آگے جتجابز کر گئی ہو تو کوئی حرج نہیں مگر فرمایا ہم جانتے ہیں تمہیں بننے سجنے کی عادت ضرور ہے اور یہ تمہاری فطرت میں داخل ہے اس لئے جب نکلو گی تو جاہلانہ طریق پر سنگھار بلکل نہیں کرنے اب وہ نسبتاً موڈرن احمدی عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کی عزت موڈرن ہونے میں ہے ان کو میں نے احمدیت کے قافلے کے سر پر نہیں رکھا کیونکہ میرے رزید وہ موڈرنی وہ بیک ورڈز ہیں ان کو سب سے آخر پر کھڑا کیا ہے جو پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور ان کی حلیے اور ہیں وہ اپنے عزت نے اس بات میں محسوس کرتی ہیں کہ ہم پردہ چھوڑ دیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے لیکن پھر سنگھار پٹار کیوں کرتی ہیں جب نکلتی ہیں تو سادہ چہروں کے ساتھ کیوں نہیں نکلتی جب نکلتی ہیں تو سادہ لباس پہن کر کیوں نہیں نکلتی اگر ایک چیز سے فیدہ اٹھانا ہے تو یاد رکھیں دو کشتیوں میں بیعک وقت پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی سنگھار کرنا ہے تو کرو شوق سے کرو لیکن گھر کے لیے کرو اپنوں عزیزوں کے لیے کرو اور پھر پردہ کرو اور اگر دوسرے پہلو سے فیدہ اٹھانا ہے تو پھر سنگھار گھر چھوڑ کے آؤ اور باہر نکلو اب اس پہلو سے جو احمدی معاشرہ ڈیولپ ہونا چاہیے جس کو میں چاہتا ہوں کہ اگر ایسی عورتیں جنہوں نے نسبتاً بے احتیاطی کے پردے کرنے ہیں اس کو حلقی طور پر استعمال کرنا ہے ان کا دستور عام عورتوں سے بلکل برقس ہونا چاہیے کوئی ان کو کہے چلو چلیں ٹھر 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 میں لفتک صاف کرلوں غازہ صاف کرلوں میں تو بہت بنی ٹھنی ہوں میں نے باہر جانا ہے غیر دیکھیں گے اس لئے میں ذرا مناسب ہو جاؤں بلکل اس رجحان کے برقس رجحان ہے جو آپ کو ساری دنیا کی عورتوں میں ایکسان دکھائی دیتا ہے یہ جو فطرت کی بات قرآن کر رہا ہے یہ ہر جگہ برابر ہے اس میں اسلام غیر اسلام کا کوئی فرق نہیں تمام دنیا کی عورتیں گھر میں جس طرح بھی ہوں بعض گھر میں بھی اچھے صریقے سے رہتی ہیں مگر بعض ذرا گھر میں آتے ڈھیلی پڑ جاتی ہیں کوئی پروانی جھاٹا بھولا ہوا ہو یا اور کچھ صبح کے جو نیند کے آثار ہیں وہ چہرے پہ اسی طرح داغ داغ ڈالے ہوئے ہو کوئی پروان نہیں لیکن باہر جانا ہو تو اچھا ایک منٹ ہے جاؤ یہ فطرت ہے وہ عام عالمی رجحان ہے عورت کا تب ہی قرآن کریم نے اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ بوڑی بھی ہو جاؤ گی تو دل یہی چاہے گا کہ سنگھار پڑار کر کے نکلوں ہم نے جب تمہیں اجازت دی ہے کہ نسبتاً کھلے محول میں باہر آ جاؤ تو پھر سنگھار کی اجازت نہیں ہوگی یہ فطرت کے یہ تمہاری فطرت کے مطابق ہو اسلامی مزاج کے خلاف بات بن جاتی ہے تو پھر احمدی معاشرہ یوں ہونا چاہیے کہ جو لوگ عورتیں کام پر جاتی ہیں جنہوں نے پیشے اختیار کرنے ہیں مختلف قسم کے عزت والے پیشے یعنی ڈاکٹرز ہیں یا دکانوں پہ کام کرنا پڑتا ہے مغربی معاشرے میں تو خصوصیت سے عورتوں کو بہت کام کرنے پڑتے ہیں جو باہر کے کام ہیں عام طور پر مشرقی معاشرے میں عورتوں کے زیادہ تر کام گھر سے وابستہ رہتے ہیں لیکن مشرق بھی اب ایک مشرق تو نہیں رہا مشارق ہیں کئی مشرقیں ہیں کئی مختلف رجحان ہیں مشرق بعید میں اور رجحان ہے وہاں عورتیں برابر اقتصادیات میں حصہ لیتی ہیں افریقہ میں اور رجحان ہے وہاں مردوں سے زیادہ بعض زگاہ عورتیں اقتصادیات میں حصہ لیتی ہیں بچے پیدا کرتی ہیں ان کو اٹھا ہوا پیٹ کے اوپر ایک سامنے جھولی میں ڈالا ہوا پھر حل بھی چلا رہی ہیں پھر فصلیں بھی کاٹ رہی ہیں پھر دکان مارکٹ پر جا کر دکانیں بھی لگا رہی ہیں اب ایسی عورتوں کو آپ یہ کہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ تم قس کے برکہ سامنے رکھو اور کالی این کے پین کے بعد نکلو اور ہاتھ بھی نظر نہ آئیں تو اس غریب قوم کو بھکا مانے والی بات ہے کہاں اسلام یہ کہتا ہے اسلام جو کچھ بھی کہتا ہے یاد رکھیں آپ کی عزت اور حفاظت کے قیام کی خاطر کہتا ہے کسی بنیادی انسانی حق سے محروم کرنے کے لیے نہیں کہتا پس پردہ جس معاشرے میں بھی ہو وہاں کسی صورت میں بھی عورت کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کرتا اس کے اس بنیادی حق کو قائم کرتا ہے یہ چونکہ وہ نسبتاً زیادہ لطیف چیز ہے خدا تعالیٰ نے اس کو ایک نمائی حسن اتا کیا ہے وہ حسین ہو یا نہ ہو اس کی نسوانیت میں ایک حسن ہے جس کی طرف نظریں جذب کے ساتھ اٹھتی ہیں اس لیے اس کی حفاظت کی خاطر پردہ ہے نہ کہ اس کو محروم کرنے کے لیے اگر محروم کرتا ہے پردہ تو گندے مردوں کو محروم کرتا ہے ان مردوں پر قدغن ہے جن کا دل یہی چاہتا ہے کہ پردہ اٹھ جائے اور پھر وہ مزے کرتے پھیریں جس طرح بھی چاہیں تو یہ بالکل غلط مفہوم ہے جو پردے کے سمجھا جا رہا ہے دنیا میں کہ اسلام نے عورت پر پبندی لگا دی ہے اسلام نے مرد پر پبندی لگائی ہے کہ تم لوگوں پر ہمیں اعتبار کوئی نہیں جس طرح عورت کی فطرت ہے سنگھار کرے تمہاری فطرت ہے کہ دوسروں کے سنگھار سے نجائز فائدے اٹھاؤ اور جگہ جگہ اپنے نظروں کو نہق سہراب کرتے پھرو اس کی اجازت نہیں ہے چونکہ مرد اپنی فطرت سے مجبور ہے اور اس کی نظریں زیادہ بہکتی ہیں عورت کے مقابل پر اس لئے اللہ تعالی نے اس کو ان مواقعوں سے محروم کر دیا اب عورتیں بند سمجھ کر ببلک میں نہیں آئیں گی تاکہ جو کچھ بھی تمہیں خدا نے جائز ضروریات عطا کی ہیں ان کو جائز ضریعے سے پورا کرو اور اپنے گھر میں پاک ستھرے محول میں تسکین قلب کے سمان حاصل کرو اس لئے اسلامی معاشرے کی اس روح کو آپ کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ حقیقت میں آپ پردے کا حق ادا نہیں کر سکتی نہ اس کی روح کو سمجھ سکتی ہیں پس کسی کام سے محرومی کے لئے کسی حق سے محرومی کے لئے پردے کی تعلیم قرآن کریم میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے ہر جگہ پردے کی تعلیم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں احادیث کا مطالعہ کر لیں عورت کو کبھی کسی پہلو سے اس کے جائز بنیادی حق سے اسلامی پردہ محروم نہیں کرتا ہاں اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کی تسکین کی حفاظت کرتا ہے اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اس جنت کی حفاظت کرتا ہے جو عورت کے بغیر بنا ہی نہیں جا سکتی عورت کو اس جنت سے نکال دیں تو آدم ویسے ہی پیچھے پیچھے نکل جائے گا اس پیشارے کا کیا رہ جاتا ہے اس لئے عورت نے نکالا ہو یہ الگ مسئلہ ہے مگر عورت کو اکیلہ اللہ نکالتا تو وہ جنت ہی نہ رہتی آدم نے جانا ہی جانا تھا وہاں سے تمہارے بغیر کٹھے رہے بغیر بغیر تمہارا گزارہ چلی نہیں سکتا اس پہلو سے آپ ایسی جنت بنائیں جہاں آدم اور ہوا دونوں کٹھے کٹھے رہے گھر میں بھی ساتھ رہیں گھر کے باہر بھی ساتھ رہیں معاشرہ حسین ہو جائے اور عورت اپنے کسی جائز حق سے محروم نہ رہے پس میں نے بتایا ہے کہ کام ہیں اب ان کام کرنے والی عورتوں کو جو افریقہ میں کام کرتی ہیں آپ دیکھیں تو ان میں کہیں اشارتاں بھی وہ سنگھار نہیں پایا جاتا جو بے وجہ لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کیلئے کیا جاتا ہے ان کی ساری شکل صورت ان کے کاموں کا انہواق طبیعت میں کوئی گندہ خیال پیدا کرتا ہی نہیں حالانکہ ان میں ایسی بھی ہیں جو اپنے رواج کی وجہ سے مسلمان صرف نہیں غیروں کی بات میں کر رہا ہوں اپنے رواج کی وجہ سے تقریبا نیم ننگی ہوتی ہے جو مشرقہ عورتیں ہیں ان کا لباس وہاں تقریبا ننگا ہے لیکن جب وہ کاموں میں مصروف ہوں تو انسانی ذہن کو بھٹکنے کا کوئی موقع ہی نہیں پیدا ہوتا ان کا انہماک ان کا ان کی توجہ تمام تر زندگی کے لیے نانفقہ کمانے یعنی زندگی کے لیے کوت یعنی زندگی کی ضرورت کمانے پر خرچ رہتا ہے مبضول رہتا ہے اور ان کی توجہ اس سے ہٹتی نہیں ہے لوگوں کی توجہ بھی اس طرف سے نہیں ہٹتی پھر اب ان عورتوں کو اب اور قسم کا برکہ اور قسم کا پردہ پہنا دیں تو وہ سارے معاشرے میں رخنا ڈال دے گا اور وہ لوگ ان کے بچے بھوکے مرنے لگیں گے ہر صورتحال کو اس کے محول کے مطابق جانچنا چاہیے اور اس محول سے الک کر کے اس کے نتیجے نکالنا غلطی ہے اور بے وقوفی ہے ابھی پیچھے چند ہفتے پہلے یا چند مہینے پہلے بڑا شور تھا یورپ میں اس بات میں کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں چھوٹے بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے ان سے لیبر لی جاتی اس لیے ان کی تجارتوں کے بائیکارٹ کر دو ہندوستان پر تو اتنا زور نہیں تھا پاکستان پر زیادہ نزلہ ٹوٹ رہا تھا اور واقعہ تن پاکستان کی ایکسپورٹ کو اس سے گہرا نقصان پہنچا کیونکہ وجہ یہ ہوئی تھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے علم میں پہلے یہ نہیں آیا تھا وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک عیسائی بچے نے یہ خبر دی تھی کسی عالمی ادارے کو یہاں یہ ہو رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض ظالموں نے اسے قتل کر دیا تو رد عمل اس بات کا تھا نہ کہ بچوں کی ہمدردی ونہیں ساری باتیں کھلی کھلی ہیں سب کو علم میں کیا ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں اس اقتصادی ان اقتصادی حالات میں جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور دوسرے غریب ممالک میں پائے جاتے ہیں اگر بچوں کو کام کی اجازت نہ ہو تو اس کا متبادل یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کے آرام سے روٹی کھائیں اس کا متبادل یہ ہوگا کہ گھر بیٹھے سارے بھوکے مر جائیں کیونکہ اقتصادی حالات ایسے خراب ہیں بعض ملکوں کے کہ ایک کمانے والا شخص اپنے سارے خاندان کو پال سکتا ہی نہیں اور اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ غربت میں نشف و نماء کی طاقت زیادہ پائی جاتی ہے جہاں غربت زیادہ ہوں بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ غریبوں کے بچے کسرت سے پیدا ہو رہے ہوں ان کو سنبھالے کون ان کو کھلائے کون ایک عمر تک پہنچ کر جہاں وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کا مفاد اس میں ہے کہ ان کو کام مہیا کیا جائے اور یہ صرف دیکھا جائے کہ غیر ضروری سخت ہی نہ ہو ان کی عمر کا خیال لکھا جائے اول تو بچپن ہی سے سختیاں دیکھتے دیکھتے غربت ہی ان کو سخت جان بنا دیتی ہے اور ان کی ہڈیاں عام بچوں سے مختلف ہوتی ہیں ان کے آرام اور تکلیف کے میار ہی عام بچوں سے مختلف ہو جاتے ہیں وہ ایک ہارڈنڈ بچے جو زندگی کی ترخیوں میں سے گزر کر ایک نیا سخت وجود آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں ان بچوں پر یہ رحم نہیں ہے کہ ان کے کام کے مواقع ان سے چین لیے جائیں ایسے بچے پھر جرائم پیشہ ہو جائیں گے ایسے بچے سوسائیٹی کو شدید نقصان پہنچائیں گے یہ چیزیں یہ دیکھتے نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں یورپ میں بیٹھے ہم جیسے اپنے بچوں کے فیصلے ہیں ویسے وہی نافذ کر سکتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ انگلستان خود اور یورپ کے دوسرے ممالک ایک ایسے تاریخی دور سے گزر چکے ہیں جہاں بچوں سے کام لینا ایک دور میں ضروری تھا اور جتنی سختی یہ سمجھتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں ہو رہی ہے اس سے دس گناہ زیادہ سختی یہ مظلوم بچوں پر یہاں کیا کرتے تھے ایک اقتصادی دور ہے یہ اس سے آگے نکل چکے ہیں بعض غریبوں مالک ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں اس لیے یہ خیال کہ ایک سن میں ایک صدی میں ساری قومیں یقسان برابر چل رہے ہیں بلکل جھوٹا اور بیمانی خیال ہے ایک ہی صدی میں ہزار سال پہلے کے لوگ بھی موجود ہیں وہ اسی طرح ہزار سال پہلے کا سفر کر رہے ہیں ایک ہی صدی میں سو سال پہلے کے لوگ بھی موجود ہیں دو سو سال پہلے کی لوگ بھی موجود ہیں تو ان پر ان کے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا حالات کے مطابق احکامات جاری کرنے ہوں گے پردے کا بھی اس مضمون سے گہرہ تعلق ہے جن سوسائٹیوں میں عورتوں نے کام کرنا ہے ان میں پیشے مختلف قسم کے معزز پیشے اختیار کرنے ہیں ان کو اس قسم کا برکہ پہننے کی پر نہ مجبور کیا جا سکتا ہے نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا پردہ کریں ان کے لیے یہ پردہ ضروری ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں باہر نکلیں تو اپنی زینت کو چھپائیں نہ کہ اس کو ظاہر کریں اپنی خوبصورتی کو دبائیں نہ کہ ابھاریں تاکہ غیر نظریں بے وجہ ان پر نہ پڑیں اور غلط پیغام قبول نہ کریں حضرت مسیح محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردے کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے یہی مضمون بیان فرمایا ہے پس ایک تو والقوائد من النساء والی آیت ہے ان نور کی وہ اس مضمون کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈار رہی ہے دوسری میرا وقت کتنا ہے یہ تو بتا جائیں اب بشک لیے ہیں پہلے وقت کتنا ہے کچھ پتہ نہیں اگلا پروڑام قبول ہے پتہ کروائیں دوسری آیت جو میرے سامنے ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَتِ یہ جو آیت ہے جس میں ایک نسبتاً سخت پردے کا حکم دکھائی دیتا ہے اس کا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور اہلِ بیت سے خصوصیت سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض رشتوں کے نتیجے میں بعض خاندان خصوصیت کے ساتھ تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں اور ان کی رسمیں نسبتاً زیادہ آگے قدم بڑھا کر عام طور پر قبول کی جاتی ہیں اگر وہ ایک قدم بے پذلگی کی طرف آگے بڑھیں تو لوگ دس قدم اس حوالے سے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اس لئے ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں اچھا جو پھر میں سنبھال لوں گا انشاءاللہ اس خود کے اندر اور پھر اس میں مخالف آنکھوں کا بھی تعلق ہے معاند آنکھوں کا بھی تعلق ہے وہ بندیتی سے ایسے عورتوں کو دیکھیں اور پھر موقع کی تلاش میں ہوں کہ ان کی عزت کو کسی طرح دعا لگائیں تاکہ ان سے تعلق رکھنے والوں کی عزت بھی مجرور ہو یہ وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین کے لیے اور اہل بیعت کے لیے خدا تعالیٰ نے نسبتا زیادہ سخت الفاظ میں پردہ بیان فرمایا ہے لیکن وہاں بھی اس قسم کے برکے کا ذکر نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یہ ایک انداز تھا جسے اختیار کیا گیا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسے تنہا اسلامی نمائندہ پردہ نہیں کہا جا سکتا اگر یہ کہیں گے تو اسلام کے آغاز میں جو مسلمان خواتین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پا کر پردے کا نمونہ پیش کرتی تھی ان میں یہ برکہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا تو کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کو تو پردے کا علم نہیں تھا بعد میں ہندوستان اور پاکستان میں پردے کا حقیقی علم ہوا تو انہوں نے اس کی صحیح صورت پیش کی اس لیے جب میں ایک بات بیان کرتا ہوں تو لازم ہے کہ اس کے سارے پہلو کھول کر آپ کے ساتھ میں رکھوں تاکہ غلط فیصلے نہ کریں یہ میں پھر دوبارہ اصرار کرتا ہوں کہ جن کو یہ پردہ ورسے میں ملا ہے اگر انہوں نے بے احتیاطی کی اور اسے یہ کہا کہ یہ عذر رکھ کر اتار پھینکا کہ اسلام کے آغاز میں اس قسم کا برکہ نہیں تھا تو وہ اپنے آپ کو بھی شدید نقصان پہنچائیں گی اپنی نسلوں کو بھی شدید نقصان پہنچائیں گی اور ان کی نسلوں سے پھر پردہ اٹھ جائے گا اس لیے جس صورتحال میں کوئی انسان پکڑا جائے اس کے مطابق موضوع طریق اختیار کر کے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پس ایک لمبا سفر ہے ایک وقت آئے گا بلاخر جبکہ جماعت احمدیہ کو ایک ہی قسم کا عالمی پردہ پیش کرنے کی توفیق اطا ہوگی جس میں پردے کی روح ہمیشہ پیش نظر رہے گی اور اسے ہی بنیادی احمیت دی جائے گی مگر جب میں مختلف پردوں پر تفسر کرتا ہوں تو اس سے ہرگز یہ نتیجہ نہ نکالیں اور پھر میرے حوالے دے کر اپنے نفس کی بھٹکی خواہشات کی تسکین نہ کریں کہ انہیں کہہ دیا کہ یہ برکہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا اس لیے اتار کے پھینکو اس کو ہرگز میں نے یہ نہیں کہا نہ میں اسے مناسے سمجھتا ہوں پاکستان کے محول میں خصوصاً ان خاندانوں میں جو اقتصادی لحاظ سے اوپر کے مرتبے پر ہیں اس قسم کی حرکت بڑی سخت نقصان دے ہوگی رفتہ رفتہ مزاج میں تعدیم پیدا کریں اعتدال کے ساتھ ضرور سے زیادہ سختیاں جھاننی شروع کریں لیکن جو قدم بھی اٹھائیں اس میں قرآن کریم کی اس حکم کو ہمیشہ پہنس سے نظر رکھیں کہ استعفاف اختیار کریں استعفاف کریں نکلیں تو دعوت دیتی ہوئی نہ نکلیں بلکہ نظروں کو جھٹکتی ہوئی نظروں کو جو غلط نظریں ہیں ان کو دھتکارتی ہوئی ان کی امیدوں پر پانی ڈالتی ہوئی جیسے اوس پڑ جاتی ہے کسی پر ان معنوں میں پانی ڈالنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ان کو خواہش ہی پیدا ہو سمجھیں کہ نہیں یہ ہمارے لئے ہیں ہی نہیں یہ اور اس قسم کی چیزیں ہیں یہ روح اگر آپ قائم رکھیں تو پھر پردہ کچھ ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے اس روایتی پردے سے جو آپ کو ورسے میں ملا ہے تو اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ اس کا دوسری دنیا پر اچھا اثر پڑے گا اور وہاں پردے کی روح کو تقویت ملے گی پس یہ سارے قصے اقل اور حکمت کے قصے ہیں روح کو سمجھیں بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ روح کو سمجھیں اور روح کی حفاظت کریں اور آخری صورت روح کی حفاظت کی یہی ہے آپ اپنے اوپر یقین اور اعتماد پیدا کریں کہ ہم جو بھی حرکت کر رہی ہیں جو بھی طریقہ اختیار کر رہی ہیں یہ خدا سے دور لے جانے والا نہیں بلکہ خدا سے قریب لے جانے والا ہے یہی رہنماع اصول ہے جس اصول کے تابع دنیا میں جنت کی اثر نو تعمیر ہو سکتی ہے سجر اے طیبہ کو اسی بنیادی اصول سے تقویت ملے گی کیونکہ اصول کہتے ہی جڑوں کو ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سجر اے طیبہ کی جڑیں تو دنیا ہی میں قائم ہیں ان سے الگ نہیں ہو سکتی ان کو دنیا سے اکھیڑ کر باہر نہیں پھینکا جا سکتا مگر شاخوں کا رخ ہمیشہ آسمان کی طرف رہتا ہے ہمیشہ اللہ کے قریب طرف ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر ان کو رزق زمین سے نہیں ملتا بلکہ آسمان سے ملتا ہے یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے قیام کے لیے اسلامی پردہ تشکیل دیا گیا ہے اور جس کے نتیجے میں دنیا میں جنت قائم ہوگی پس اس روح کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کن معنوں میں اس پردے کو قائم کرنا چاہتا ہے کن معنوں میں آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ یاد رکھیں پردہ خواہ کسی قسم کا بھی ہو جب آپ اسے ایک پرانے زمانے کی چیز سمجھ کر شرما کر اتارتی ہیں تو وہیں آپ کا دل داغدار ہو جاتا ہے وہیں آپ کی عزت بڑھتی نہیں بلکہ کمینگی کے اثار ظاہر ہوتے ہیں انفیرالٹی کمپلکس ہے جو آپ کو کھا رہا ہے اور اس وجہ سے اگر آپ کوئی حرکت کرتی ہیں تو یہ قطع نظر اس کے کہ وہ پردہ واقعتاً اسلامی تھا یا نہیں تھا آپ کا دل غیر اسلامی ہو جاتا ہے کیونکہ اسلامی سمجھتے ہوئے اسلامی قدروں سے روگردانی کرنا ان سے شرما جانا یہ شکست کا پہلا قدم ہے جس کے بعد ہر دوسرا قدم شکست ہی کی طرف اٹھتا ہے میں نے پہلے بھی مثال دیئے کسی فخر کے طور پر نہیں بلکہ اپنے دل کی سچی آواز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ جب میں اپنی بیوی بچیوں کے ساتھ امریکہ وغیرہ دورے پر گیا جبکہ میری ایک خلیفہ کی حسیت نہیں تھی ایک عام جماعت کے ایک فرد کی طرح ہی تھا ابھی بھی ایک فردی کی طرح ہوں دیکھو جاہر زیمداریاں ڈال دی گئی ہیں اس وقت جب میں نے دورہ کیا تو اپنی بیوی بچوں کو اسی طرح کا پردہ کرایا کہ خود اعتماد رہیں کوئی دعوت نہیں کوئی پرواہ نہیں غافلات کی طرح زندگی گزاریں اور ڈھیلا کچھ پردہ ہو تو اتنا ہی ڈھیلا ہو جتنا پاکستان میں ڈھیلا ہوتا تھا اگر سخت ہے تو اتنا ہی سخت ہو جتنا پاکستان میں ہوتا تھا ملک کے بدلنے سے پردہ نہیں بدلے گا اس بات سے ان کو ایک پیغام مل گیا ان کو سمجھ آگئی کہ اسلامی پردہ ایک عالمی چیز ہے ہر عورت جس جگہ بھی کسی پردے کو اسلامی سمجھ کر ایک دفعہ اختیار کر لیتی ہے جگہ بدلنے سے محول بدلنے سے نوکریاں بدلنے سے آلہ درجہ کی سوسائیٹی میں جانے سے یا نہ جانے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح قائم رہتا ہے پس ایسا ہی ایک واقعہ اس سفر کے دوران پیش آیا جب ہم اپنی موٹر جو کرائے پر لی ہوئی تھی واپس کرنے کے لیے اس جب مرکز میں پہنچے جہاں کاریں واپس کرنی تھی بلااخر تو میرے ساتھ میری بیٹی غالبن شوکی تھی اور ایک ہی تھی غالبن اس وقت باقیوں کو میں پیچھے اپنے جہاں بھی ہم نے رہنا تھا وہاں چھوڑایا تھا اس عورت نے مجھے پوچھا یہ کیا یہ کس قسم کا لباس پہنے ہوئے ہے میں نے کہا اسے پوچھو یہ قید ہوئی ہوئی ہے یہ اپنے شوق سے اس نے کہا میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں بلکل پروانا کوئی مجھے مزے ہیں میں یہی وہاں بھی پاکستان میں بھی اسی طرح رہتی تھی یہاں بھی اسی طرح رہتی ہو اب وہاں خدا تعالی نے اس کو ایک نصیحت کا سامان بنانا تھا اچانک وہاں ایک پاکستانی عورت آگئی بڑی چند چلسی لڑکی اور بلکل بے پرد بلکہ بے پرد سے کچھ زیادہ اور اس نے آتے کی کہا لو میری چاب یہاں پہلے مجھے فارغ کر وہ سمجھے کہ پرانے زمانے کی عورت آئی ہوئی ہے ان سے زیادہ میری عزت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پہلے فارغ کر لو اس نے کہا تمہیں پہلے کیوں فارغ کروں پہلے آئے ہوئے ہیں پہلے میں ان کو فارغ کروں تھوڑے سا وہ بجی لیکن پھر بھی اسرار کرتی نہیں نہیں مجھے جلدی ہے اس نے کہا بلکل جلدی نہیں مگر تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ٹینکی میں کتنا پیٹرول ہے یہ اس نے اس لیے پوچھا کہ وہاں دستور یہ ہے کہ اگر کہ وہ جب کڑائے پر کار لیتے ہیں تو بھری ہوئی ٹینکی لے کر جاتے ہیں اور واپس آ کر بھری ہوئی ٹینکی واپس کرنی ہے تاکہ پیٹرول کے حساب کتاب کی بحث ہی نہ پڑے تو اس نے کہا بھری ہوئی ٹینکی ہے اس نے کہا اچھا ٹھائر جاؤ مجھے پوچھا آپ کی ٹینکی میں نے کہا بھری ہوئی ہے اس نے کہا مجھے آپ پر اتبار ہے اس پر اتبار ہے اس کے سامنے اس نے پوچھا کہ تمہیں یہ بتاؤ کہ یہ بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان تو پردہ کیوں نہیں کر رہی اس نے کہا میں اپنے بلک میں تو کرتی ہوں یہاں آگئی ہوں یہاں محول اور ہے اس نے کہا بس اب مجھے سمجھ آگئی ہے تمہارا اسلام مقامی ہے ان کا اسلام عالمی ہے اور چونکہ تم نے یہ حرکت کی ہے مجھے تم پر یقین ہی کوئی نہیں کہ تم نے سچ بولا ہو چولو جا کے ٹنکی دیکھیں دیکھا تو آدھے سی بھی کم پٹرول اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر بھی اثر ڈالنا تھا کہ جو اسلامی قدروں کی رہتے ہیں وہ سچے لوگ ہیں ان میں کوئی فریب نہیں ہے وہ قابل اعتماد لوگ ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ ہمیں کم عزت دیتی عزت بڑی اور یہی تجربہ میرا ہر جگہ کا برابر اسی طرح تھا پردہ اگر لوگوں کی نظر سے بے پرواہ ہو کر اختیار کیا جائے اللہ کی نظر کو سامنے رکھتے ہوئی کیا جائے تو کچھ ڈھیلا بھی ہو تو کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہوتا نیت پاک ہو نیت اللہ کی خاطر ایک پردے کو اختیار کر دیکھے ہو اور زمانے کے لحاظ سے جگہوں کے لحاظ سے قدریں نہ بدلے یہ نہ ہو کہ لندن مسجد آتے ہوئے اور پردہ ہو اور لندن مسجد سے باہر جاتے ہوئے اور پردہ ہو یہ پردے جو ہیں یہ خطرناک ہیں اگرچہ میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ عزت سے ہی دیکھتا میں کہتا ہوں چلو اتنی سی تو حیاء ہے نا کہ احمدیوں میں ہی آ کر ہم ٹھیک ہو جائیں لوگ بعضوں سے مجھے کہتے ہیں ان کو کیوں آپ اجازت دیتے ہیں آنے کی میں کہتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے میرے سامنے تو پردہ کر کے آتی ہیں اتنی حیاء تو ہے نا میں تو ان کو بھی ملاقات کی اجازت دیتا ہوں جو بالکل بے پردہ آتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کئی دفعہ جل میں خیال آتا ہے کہ کچھ قدغل لگائی جائے کہا جائے کہ آئندہ سے بے پردہ خاندانوں سے ملاقات نہیں کروں گا تو مجھے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ ملنے جلنے سے جو نیک اثر پڑتا ہے اس سے بھی وہ محروم رہ جائیں گے سنانچہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بے پرد خاندانوں کی جو بچیاں ساتھ آتی ہیں بڑے اپنے ڈھنگ نہ بھی بدلیں تو بچیاں نیک اثر قبول کر لیتی ہیں اور ان کے اندر تبدیلیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں ایسی معین مثالیں ہیں کہ وہ ماں باپ جو بے پرد تھے ملاقاتوں کے دوران ان کی بچیاں غریب آئیں تو انہوں نے خود پردہ شروع کیا اور اپنے ماں باپ کو کہنا شروع کیا ہم تو اسی طرح رہیں گے ہمیں تو یہ زیادہ پسند ہے تو یہ وہ وجوہات ہیں یہ نہیں کہ میں ان سے کوئی مرعوب ہوں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ سارے قافلے کو ساتھ لے کر چلا جائے اور تربیت کی جائے مگر اگر عام معاشرے میں روز مرہ کے تعلقات میں یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے لگیں اور بے پردگی بلکہ بے حیائی کے طریق اختیار کرتے ہوئے احمدی شادیوں میں احمدی بیعوں میں حصہ لیں تو یہ چیز نقصان دے ہیں وہاں ان کی تربیت مہانی ہوگی جو معصوم بچی ہیں ان کی تربیت پر بد اثر پڑنے کا احتمال زیادہ ہے اس لئے ملاقات والا مضمون بالکل مختلف ہے اور اپنے روز برہ کی بیعہ شادی یہ بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے مگر اصل توقع تو دعا پر ہے اور دلوں کی پاک تدیلی پر ہے پردہ جہاں تک اسلامی روح کا تعلق ہے بظاہر قائم کیا جا سکتا ہے مگر بالباطن قائم کرنا ایک اور بات ہے اسلامی روح کا جہاں تک تعلق ہے جب تک دل میں نہ قائم ہو اس وقت تک ظاہری پردہ کوئی حصیت نہیں رکھتا اور یہ بھی غلط ہے کہ ایک انسان پردہ کرنے والی خاتون کو یہ تانے دے کہ جی چھوڑو پر ہے پردے کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے اس لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے ایک نفس کی انانیت ہے ایک قسم کا تکبر ہے اور دراصل اس عورت کی نہیں بلکہ اسلام کے پردے کی تحقیر ہے جو کچھ پیچھے ہوتا ہے وہ اس کا طوارد صدق کوئی تعلق ہے اس کا خدا سے تعلق ہے تم جو دکھائی دیتی ہو اس سے پرے بھی اور باتیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی جن کو خود تم نے روک کر رکھا ہوا ہے کسی عورت کو حق نہیں کہ وہ کہے کہ اچھا پھر بے پردگی تو اتنی نہیں رہی اس سے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے یہ تو پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی گھٹیاں کمینی باتیں میں جماعت کے معاشرے میں اس قسم کے تان تشلیق کو ہر کس پسند نہیں کرتا یہ نفرت نے پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں یہ اختلافات کو بڑھانے کا موجب ہیں تربیت کے لیے پاک روح کی ضرورت ہے قلبی محبت کی ضرورت ہے اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے جو بات کہیں خدا کی خاطر کہیں اور خدا کی خاطر کہیں تو لازم سلیقے اور وقار کے ساتھ کہیں گی کیونکہ اللہ کے حوالے سے اس کی خاطر جو بات کی جاتی ہے اس میں کمینگی نہیں آسکتی پھر آپ کی رسیت میں وقار پیدا ہوگا پھر آپ کی رسیت تان و تشنی کا رنگ اختیار کر ہی نہیں سکتے گہرہ درد اس میں پیدا ہوگا گہری ہمدردی پیدا ہوگی اور وہ زیادہ تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گی ورنہ اگر نفس کے تفاخر میں مبتلا ہو کر خاندانی تفاخر میں یا معاشرتی تفاخر میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کو تانے دیں گی ایک دوسرے کو نیچہ دکھائیں گی تو یہ چیزیں آپ کے نقصان کا موجب ہیں پردے کے فائدے کا موجب بہرحال نہیں بن سکتی پس قرآن کریم کے حوالے سے میں بعض اور آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے زیادہ تر اپنے گھروں میں رہا کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام کی غرض سے باہر نہ نکلو باہر نہ نکلنے کا مضمون ایک اور جگہ ایک سزا کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے یہاں ہرگیز وہ مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ بے ضرورت باہر نکلنے کا شیوہ اختیار نہ کرو یہ اچھا نہیں ہے گھر میں بہت سے تمہارے کام پڑے ہوتے ہیں گھروں کو صاف ستھرا پاکیزہ بناو کشش کبوجی بناو تمہارے بچے بھی گھر آ کے تسکین حاصل کریں تمہارے گھر بڑے بھی تو اپنے وقت کو اس طرح بے وجہ بکھیر کر ضائع نہ کرو بلکہ کار آمد مقاصد میں استعمال کرو یہ مراد ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ اور جاہلیت کے انداز کے سنگھار پٹار اختیار نہ کرو کیونکہ وہ جاہلیت کے جو سنگھار تھے وہ غیروں کو دعوت دینے والے ہوا کرتے تھے اپنوں کی نظر کی تسکین کے لئے نہیں ہوا کرتے تھے اور اس کے بدلے کیا کرو وَاقِبْنِ السَّلَاطَ وَآَعْتِينَ الزَّقَاطَ وَآَتَانَ الْأَتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ تمہاری تسکین اس بات میں ہے کہ نمازوں کو قائم کرو اور زکاة دو غریبوں کی ہمدردی میں خرچ کرو اللہ کے خاطر مذہبی مقاصد پر خرچ کرو وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اب اس تعلق کو اس تعلق میں اچانک نماز کے قائم کرنے کا جو بیان فرمایا ہے دراصل وہ عورتیں جن کو باہر پھرنے کی عادتیں پڑ جائیں نہ ان کی نمازوں کے کوئی عقاد باقی رہتے ہیں نہ وہ اپنے بچوں کی نمازوں کی نگرانی کر سکتی ہیں نہ ان کو نیک نصیت کر سکتی ہیں آپ دیکھ لیں بشک ان عورتوں میں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی آپ کے دائیں بائیں ہوں گی جن کو شیوے یہ ہو کہ گھر سے نکلیں اور باہر سیرس پاٹا کریں یا شاپنگ کریں شاپنگ اچھی چیز ہے کوئی حرج نہیں روز مرہ کی ضرورت نہ رہے بلکہ ایک زندگی کا مقصد بن جائے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے باہر نکلنے کی عادتیں پڑتی ہیں اور جو لوگ جو احمدی ہیں ان بچاریوں کی تو حد دور جو ہے وہ شاپنگ تک ہی ہوتی ہے جو غیر احمدی ہیں وہ پھر کلبوں میں جانے لگتی ہیں اور جو غیر احمدیوں کے اثر کے نیچے ہیں وہ اس قسم کے شعب اختیار کر لیتی ہیں بیرونی زندگی ہے بہانہ یہ ہے کہ فلان سوسائٹی کے ہم ممبر ہیں فلان سوسائٹی میں حصہ لے رہی ہیں مگر گھر کے لیے وقت ہی نہیں رہتا نتیجہ تنہ وہ گھر ویران سا ہو جاتا ہے اس میں گھر والے دوسرے افراد کو دلچسپی نہیں رہتی اور ایک بڑا مقصد گھر کے ساتھ عورت کا تعلق باندھنے میں پیام نماز ہے آئندہ نسلوں کو اگر احمدی خواتین نمازوں پر قائم کر دیں تو ایک بہت بڑا احسان ہے اور خیام جنت کا سب سے اول ذریعہ یہی ہے لیکن وہ عورتیں جو زیادہ تر گھروں سے باہر دوڑی پھرتی ہیں ان کو گھروں میں نماز قائم کرنے کی توفیق نہیں ملتی یہ میرا تجربہ ہے اور میں وسیع نظر رکھنے کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نام لیے بغیر کہ ایسی عورتیں جب خود نمازیں پڑتی ہیں تو اکثر ٹکریں مارنے والی نمازیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو دو مسروفیتوں کے درمیان وقت ہی پورا نہیں ملتا اور جلدی سے گلے سے اتاری کہ اچھا جی اب نماز پڑھ لیے اب چلو باہر چلیں اور اپنے بچوں کو پانچ وقتہ نماز کی عادت ڈالنا تب ہی ممکن ہے اگر گھر میں عورت گھر کی ملکہ بن کے رہے اس کے تمام معاملات اس کے کنٹرول میں ہوں اس کی نظر کے سامنے سب چیزیں چل رہی ہوں اپنے بچوں کو صبح بھی نماز پہ اٹھائے رات کو بھی نماز کی توجہ دلائے اور پھر صبح خود نماز پہ اٹھنے کی عادی ہو یہ گھریلو زندگی کے تب ہی پھل ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے بیرونی زندگی اگر ضرور سے زیادہ بڑھ جائے تو راتیں دیر تک ضائع ہو جاتی ہیں رات گہ تک انسان ایسی مصروفیتوں میں پڑا رہتا ہے کہ اکثر ایسی عورتوں کے لیے صبح نماز پہ اٹھنے کی توفیق کو توفیق کیلئے ملتی ہمت ہی ان میں نہیں رہتی اور وہ ساری عورتیں پھر صبح اگر بیکار ہوں تو ان کا دن صبح ساڑھے دس سے گیارہ بجے شروع ہوتا ہے اٹھ کر وہ ناشتہ کرتی ہیں اور پھر تھوڑا سا جو وقت باقی رہتا ہے اس میں اگر وہ خانوں نے خود پکانے تو پکایا اور لگا کر پھر آپ بار چلی گئے پھر شام کی مصروفیت پھر رات کی مصروفیت ایک چکر ہے بد چکر جس میں مبترا ہو کر ان کو تسکین نہیں ملتی اس لیے زندگی بظاہر ایک دلچسپ اور دیدہ زیب ہے لیکن آپ اس کا تضیعہ کر کے دیکھیں ہر وقت کی بیچینی ہے ہر وقت کی مصیبت ہے اسلام تسکین پیدا کرنا چاہتا ہے قرار بخشنا چاہتا ہے تحریک کر کے آپ کو بے وجہ متموج نہیں کرنا چاہتا کہ ہر وقت ایک ہنگامہ برپا ہو اور اس کے ماحاصل کیا ہو سارے دن کے آخر پر اپنا حساب کتاب کرنے بیٹھیں تو جیسی بیچینی لے کر دن شروع کیا تھا وہی بیچینی آخر پر اسی طرح رہی ہے باہر بہت نکلنا بہت زیادہ مجالیس میں اس طرح بیٹھنا عورت کے لئے اور بھی مشکلات پیدا کر دیتا ہے ہر عورت ایک اقتصادی میار پر نہیں ہوتی نسبتاً زیادہ امیر عورتیں ہیں وہ زیادہ قیمتی سنگھار پٹار کرتی ہیں وہ زیادہ قیمتی کپڑے پہنتی ہیں ان کے فیشن اور قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی دولت کے قصے بھی مجلسوں میں چل رہا ہوتے ہیں ایسی عورتیں بیچاریاں ہر وقت بیچین ہوتی چلے جاتے ہیں اور بھی زیادہ بیچین ہوتی چلے جاتے ہیں کہ فران کے پاس گئے دیکھا اس کا کتنا اچھا جوڑا تھا دیکھا اس نے کہاں سے سنگھار لیا تھا یہ اس نے امریکہ سے مگوایا تھا یہ جرمنی سے حاصل کیا تھا اور وہ جو سلائی کی ہے یہ تو پاک کراچی میں جو سب سے مہنگی سلائی والے دکانیں وہاں سے لی ہوئی ہیں مشکلیں یہ ہیں باتیں ہی یہ ہو جاتی ہیں نماز کے ذکر کا موقع کب ملے گا ذکر الہی ان باتوں میں سچتا ہی نہیں ہے پھپتا ہی نہیں ہے اور قرآن کریم نماز کے قیام اور ذکر الہی کا محول پیدا کرنا چاہتا ہے جہاں یہ پیدا ہو جائے وہ عورتیں آپ اگر سمجھتی ہیں کہ وہ لذتوں سے محروم ہیں تو بالکل دھوکہ ہے جو تسکین جو وقار ان عورتوں کے چیروں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ چیز ہی اور ہے بچ میں ہم نے کسرت سے قادیان میں ایسی چلتی پیرتے جنتیں دیکھی ہیں ان کا مقام ان کا مرتبہ ہی علاقے وہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ادنا اور ذلیل اور حقیر سمجھتی ہیں ان میں محرومی کا کبھی بھی احساس پیدا نہیں ہاں لوگ جو ان سے ملنے آتے ہیں ان کو تسکین ملتی ہے جو قریب بیٹھتے تھے ان کو ایک روحانی لذت عدا ہوتی تھی پس اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی وجود بن جاتی ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے جنت دوبارہ پیدا کرنی ہے اور جو دوبارہ جنت پیدا کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں ان کی اولادیں بھی نیکیوں پر قدم مارتی ہیں ان کے مزاج بھی ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہتے ہیں اور نیک باتوں سے لذت پاتے ہیں پس بظاہر چھوٹی سی باتیں ہیں کوئی گناہ بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو باہر نکلتی ہیں وہ گناہوں کی خاطر نکلتی ہیں ہرگز نہیں بڑی بڑی نیک میوی ہیں اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں نکلتی ہیں شوق کی خاطر باتوں میں اور ان کے ذہنی رجحانات کو یہ باتیں معین کرتی ہیں اور ان رجحانات کا اثر آئندہ نسلوں پر اور گھر کے محول پر ضرور پڑتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ وہ محول ایسا ذکرِ الٰہی کیلئے ایسا اجنبی محول بن جاتا ہے کہ وہاں وہ پودہ لگ نہیں سکتا اور اسی پودے کا نام تو دراصل کلمِ شجرِ طیبہ ہے وہی تو پودہ ہے جس نے جنت بنانی ہے پس گھر میں اگر اللہ کے ذکر کی باتیں ہوں خدا کے محبت اور پیار سے آپ کی زندگیاں تسکین پانے والی ہوں اور پھر جو عورت کی طبی ضروریات ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے اس میں بھی دلچسپی ہو وہ بیرونک اور بدزیب دکھائی نہ دیں سلیخے والیاں ہوں لیکن متداول مزاج کی متناسب زندگی اختیار کرنے والی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ہرگز ان کا شاپنگ بھی گناہ نہیں بن سکتا ہرگز ان کا دوسری جلچسپیوں میں حصہ لینا بھی گناہ نہیں بن سکتا مگر اگر اتنا لیا جائے اتنی جلچسپی لی جائے کہ دین سے نظریں غافل ہو جائیں اور دنیا کی طرف مائل ہو جائیں بلکہ چپکنے لگیں دنیا سے تو یہ وہ خطرناک منزل ہے جس کے بعد پھر واپسی کی توقع بہت کم رہ جاتی ہے بظاہر یہ عورتیں پاک باز بھی دکھائی دیں تو آئندہ کے لیے پاک بھی چھوڑ کرنی جاتی بلکہ معاشرہ دن بزن گلتا چلا جاتا ہے اور اس میں شجر خبیصہ کے پنپنے کے لیے زیادہ سازگار محول پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے نمازوں کو قائم کرو تمہارا اولین فرض ہے زکاة دو اور زکاة دینا اپنی ذات میں ایک لذت رکھتا ہے آپ میں سے وہ خواتین اور بہت سی ہوں گی میں امید رکھتا ہوں جن کو غریبوں سے ہمدردی ہے وہ غریبوں پر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا اپنے غریبوں پر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ان کا دائمی مزاج بن چکا ہوتا ہے وہ جانتی ہیں کہ جو کسی غریب کی ضرورت پورا کرنے میں لذت ہے وہ کسی سے کوئی تحفہ پانے میں لذت نہیں ہوتی زمین آسمان کا فرق ہے کہاں وہ لذت کہ کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلانے کے مجھے بنیں کسی غریب عورت کو جو تن ڈھاپنا چاہتی ہے مگر تن ڈھاپنے کیلئے کپڑے نہیں اس کو مخفی ہاتھوں سے کپڑے پہنائیں اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی پیار کی نظریاں آپ پر پڑھ رہی ہوں گی کہاں یہ لذت کہاں کسی سے ایک اچھی قیمت اچھا قیمت کی جوڑا تحفے میں حاصل کر لینا وہ آیا اور گیا بات ختم ہو گئی شکریہ ادا ہو گئے مگر جو عطا کی لذت ہے وہ ایک دائمی لذت ہے ایسی لذت ہے جو آپ کے کردار پر گہرے اثر مترتب کر جاتی ہے آپ کو پہلے سے بہتر بناتی چلی جاتی ہے آپ کی عزت اپنی نظروں میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور خدا کی نظر میں بھی آپ کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے پس لذتیں مختلف قسم کی ہیں ایکسائٹمنٹ میں بھی لذت ہے تسکین میں بھی لذت ہے کچھ مانگنے اور لینے میں بھی لذت ہے کچھ عطا کرنے میں بھی لذت ہے اللہ نے جو اسلام کا مزاج بنایا ہے اس کا تعلق عطا کی لذتوں سے ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیرہ امت اخرجت لنہ سے اے امت محمدیہ آج تک جتنی بھی امتیں نکالی گئی ہیں تم ان میں سب سے بہتر ہو کیوں بہتر ہو اخرجت لنہ سے کیونکہ تم بنی نو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تم سے خیر دوسروں کی طرف چلتا ہے جاری ہوتا ہے تمہارا فیض غیروں کو عطا ہوتا ہے تمہارا ہاتھ ان کے سامنے فیض پانے کے لیے نہیں پھیلایا ہوا وہ تم سے فیض پاتے ہیں یہ بنیادی وجہ ہے کہ تم بہترین ہو اور عمر واقعہ یہ ہے کہ جن کا فیض دوسروں کو پہنچے جو سکون ان کو نصیب ہوتا ہے جو چین وہ پاتے ہیں اس کی کوئی مثال دنیا میں دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورتیں کم کر کے اپنی ضرورتیں کات کر اپنے بچوں کی ضرورتیں کم کر کے اور کات کر غریبوں کی خاطر خرچ کرنا یہ بھی ایک نشہ رکھتا ہے اور یہ وہ نشہ ہے جس کا کوئی ہینگوور نہیں ہے کوئی بعد میں ضمیر کے چرکے نہیں ہیں بلکہ ایسی لذت ہے جو دائم ہی آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے پس قرآن کریم نے ساتھ ہی زکاة کا ذکر فرمایا کہ تمہیں لذتیں چاہیے تو دیکھو لذتوں کے بہت سے سامان ہم نے مہیا کر دی ہیں تم بلین اور انسان کی ہمدردی میں خرچ کرو نیک کاموں پر خرچ کرو پھر دیکھو کہ تمہیں کیسا سکون نصیب ہوتا ہے تو اسلام عورت کو محروم کرنے کے لیے نہیں بلکہ عورت کی حفاظت کے لیے اس کی عظمت و غیام کے لیے اس کو ایسی تسکین بخشنے کے لیے آیا ہے جس کے نتیجے میں وہ غیروں کی تسکین پورا کرنے کا کھلونہ نہ بنے بلکہ دنیا کو ایک دائمی تسکین دینے کا موجب بن جائیں جو گناہ سے پاک ہے جو ایک ہمیشہ کی زندگی اپنے اندر رکھتی ہے ایک ایسی تسکین جو نسلن بادہ نسلن ورسے میں ملتی چلی جاتی ہے یہ وہ پردے کی روح ہے جو اس کی آپ نے حفاظت فرمانی ہے اب حدیث میں سے یہ چونکہ مضمون میں نے بتایا تھا پرانے کریم کا تو بہت ہی گہرا اور وسیع مضمون ہے ایک ہی آیت کے مختلف پہلوں میں انسان ڈوب کر دیکھے تو مضمون گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے مگر وقت کی ریاض سے جو اب صرف چند منٹ رہ گیا ہے میں آپ کو چند حدیث آپ کے سانے پیش کرتا ہوں تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک اور پاک نصیت کا آپ پر گہرہ اثر پڑے اور اس کے نتیجے میں جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرنے میں آپ کو مدد ملے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں دنیا تو سمانے زیست ہے ایک مطا ہے لیکن سب سے بڑی مطا جو انسان کو عطا ہوئی ہے وہ نیک عورت ہے جس سے بڑھ کر کوئی دنیا کی مطا نہیں ہے اب یہ حقیقت ہے جن مردوں کے نصیب میں نیک بیبیاں آ جائیں ان کے خرجنت بن جاتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز ان کی زندگی میں لذت پیدا نہیں کر سکتی ان کی زندگی کو اتمنان نہیں بٹھ سکتی ان کی بے قراریاں دور نہیں کر سکتی ان کی بے اتمنانیوں کا حل نہیں ہے جیسا ایک پاک بی بی جو وفادار ہو نیک ہو نیک مزاج ہو اور نیک کاموں میں اپنے خامند کی مددگار اور تعاون کرنے والی ہو ایسی عورتوں کی ضرورتی شکل اچھی ہو اچھی شکل کرنے والی اگر عادتیں بد ہوں تو بعض افاتھ تھوڑی دین میں ان کی شکلیں بہت ہی بری لگنے لگ جاتی ہیں جتنی اچھی صورت ہو بد آتیں ان کو اور بھی بدزیب دکھانے دے رکھتی ہیں وہ موں کو آتی ہیں کہ یہ کیا شکلیں دیکھو اور آداد دیکھو لیکن اگر بدصورت عورت ہو وہ سمجھتی ہے بعض دفعہ کہ اللہ تعالی نے مجھے حسن نہیں دیا حالانکہ اللہ تعالی نے اس کو ایک حسن کی صلاحیت بخشی ہے بدصورت عورت بھی ہو اور نیک ہو فطرتا نیک مزاج ہو تو لازم ان اس کا اثر اپنے خامن پر اور اپنے محول پر بلاخر ضرور غالب آتا ہے جو قدر اس کی دل میں پیدا ہوتی ہے اور باقی رہتی ہے ویسے ہی دوسری حسین عورت کی ہوئی نہیں سکتی حسن تو چند دن میں اپنی لذت کھو دیتا ہے اس سے عشنائی اس کی لذت کو وہ سیدھا کر دیتی ہے مگر نیکیوں سے عشنائی لذتوں کو دوام بخشنے والی ہیں کبھی کوئی انسان کسی نیکی سے بورنی ہوتے دے گا نہ ہو سکتا ایک نیک مزاج آدمی ہو آپ کے ساتھ چل رہا ہو اس کی نیکی کا حسن جب بھی جلوہ گار ہوگا آپ کو غیر معمولی کشش سے اپنے ساتھ اپنی طرف کھینچے گا اس کی قدر و منظر تو آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی پس اللہ تعالیٰ جب نیکیوں کا ذکر فرماتا ہے تو ایک بوریت کے مضمون کے طور پر نہیں بلکہ لذت کے ایک نہیت ہی آلہ اور سترے ہوئے ایک روحانی منظر کشی کے طور پر پیش کرتا ہے اگر لذتیں دھوننی ہیں تو اس ملعہ آلہ میں لذتیں جو نیکیوں کے ساتھ وابست ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خلاصہ یوں بیان فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مطا پیدا کی ہے یہ ہے ہی مطا عارضی فائدوں کی دنیا ہے مگر سب سے اچھی مطا نیک عورت ہے اس سے بہتر زندگی کی کوئی بتا نہیں اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا محبت کا عورت سے جو تعلق تھا آپ کی ذات میں اس کو نماز کے ساتھ باندھا ہے حیرت انگیز بات تمہاتے ہیں دنیا کا دل اس میں ہوگا اس میں ہوگا اس میں ہوگا میرا دل تو یا نماز میں اٹھکا رہتا ہے یا عورت میں ہے یا خوشبو میں ہے اور نماز اور خوشبو کے ساتھ عورت کے مضمون کو باندھ کر یہ بتا دیا کہ اس تعلق میں کوئی نفسانیت نہیں ہے کیونکہ نہ خوشبو میں نے نفسانیت ہے نہ عبادت میں نفسانیت ہے عبادت کی جو عالی قدریں ہیں وہ ایک نیک بی بی کے رفاقت سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں اور یہ جو جنت ہے یہ آئندہ نسلوں میں جاری اور ساری ہو جاتی ہے آئندہ جنتوں کے غیام کے لیے ضروری ہو جاتی ہے اس پہلو سے آپ کو پردے کی روح کو سمجھ کر اپنے پر پابندی سمجھ کر اختیار نہ کریں بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کو عظیم نصیحتیں کی جا رہے ہیں مردوں کی غلامی سے ازاد کیا جا رہا ہے بے پردگی کی تعلیم دینے والے مرد ہرگز آپ کی خاطر یہ نہیں کر رہا ہے اپنے نفس کا کھلونا بلانے کی خاطر یہ کر رہا ہے اسی لیے دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی انڈسٹری کاؤسمیٹکس کی انڈسٹری ہے جہاں عرب ہا عرب ڈالر وہ کھیج کر لے جاتے ہیں اور مرد چاہتے ہیں کہ عورت کو اور ننگا کریں اور دکھائیں اور وہ اور محتاج ہوں آرٹیفیشل ذرائع کے مسلوئی حسن کی تعمیر کے تعمیر کی اور محتاج ہوتی چلی جائیں اور اس طرح دنیا کی دولتیں چند ایسے ہاتھوں میں سمرتی جائیں جن کا مقصد سوائد کی کچھ نہیں کہ عورت کو ایک بے عزت کھلونے کی طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں پران آپ کی عزت خائم کرنا چاہتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت کا خیام چاہتے ہیں ہرگز آپ کو بے وجہ پابند نہیں فرمانا چاہتے ہیں اور آپ کی تو عدا عدا سے یہ بات پھوٹتی تھی دیکھیں کون نبی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تمہاری جنتیں تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہیں نکال کے تو دکھائیں تمام دنیا پر نظر ڈال کے دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سباہ دنیا کے کوئی نبی نہیں ہے جس نے عورت کو ایسا عزت کا مقام بخشا ہو تمام اسلامی تعلیم تمام مذہب کی تعلیم دراصل اسی مقصد کیلئے ہے کہ انسان کو جنت عطا ہو اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں کے قدموں تلے تمہاری جنتیں کتنا بڑا وسیع مضمون ہے اس مضمون کا اس سے بھی تعلق ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں اگر ماں جنت بنانے والی ہوں گی تو ان کی قدموں سے ان کی اولادیں جنتیں لوٹیں گی اور وہ جنتیں وراثتاً آگے چلتی چلی جائیں گی لیکن اگر ماں ہیں عیسائیسی نہ ہوں تو انہی قدموں کے نیچے جہنم بھی ہو سکتی ہے پس جس تعلق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کا مقام اور مرتبہ پیش کر رہے ہیں اس تعلق کو سمجھیں اس مضمون کے حوالے سے اس حدیث کا مانا سمجھنے کی کوشش کریں فرماتے ہیں تمہاری جنتیں تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہیں ایک فرمابردار اولاد کا تصور بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے اسی سے پوٹتا ہے ایسی نیک ماں کا تصور جس کے قدموں میں جتنا اولاد آئے اتنا ہی وہ جنت کے قریب ہوتے چلے جاتی ہے یہ مضمون بھی اس میں موجود ہے پھر یہ کہ عورت کتنا بلند مقام حاصل ہے یعنی مردوں باپوں کے قدموں کے تیجے جنت نہیں دکھائی ماں کے قدموں کے نیچے جنت دکھائی ہے پھر ماں کی تھنڈی چھاؤں کا ذکر بھی موجود ہو گیا کیسے ماں کی تھنڈی چھاؤں خواب بوڑی بھی ہو جائے ہمیشہ اولاد پر تسکین کے ساتھ اڈالتی ہے ایک بوڑی ماں کا کم بھی بوڑی اولاد کو بعض زہب بچائن کا دیتا ہے خود بڑی عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ماں کی کمی بوڑی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت کا یہ بھی معنی ہے جیسی ماں کی تھنڈی چھاؤں ہے جیسی اس کی تسکین ہے ویسے اور کسی رشتے کے نصیب نہیں تو عورت کے مقام کو دیکھے کہاں سے اٹھا کر کہاں تک محمد رسولہ نے پہنچا دیا کیسے ممکن ہے کہ آن حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کی حق تلفیقی تعلیم دیں آپ نے تو قدم قدم پر عورت کے حقوق کے حفاظت فرمائی ایسی حفاظت فرمائی کہ دنیا میں کبھی کوئی انسان کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے عورت کی حقوق کی خاطر ایسی جند و جود فرمائی ادنا باریک باتوں میں کا خیال رکھا ایک دفعہ ایک اوٹ کو درہ تیزی سے بھگایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قواری رہ قواری رہ اس پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تو شیشیں ہیں ان کا خیال رکھنا اس باریک نظر سے آپ نے عورت کا خیال رکھا ہے کہ وہ گھر جو اسلام بظاہر عورت کی سپورت کرتا ہے اس میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مردوں سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے مددگار ہوتے تھے بلکہ بعض دفعہ ان سے بڑھ کر گھر کے کام کر لیا کرتے تھے پس یہ وہ دونوں کا باہم نیکیوں پر تعاون ہے جو دنیا کو جنت عطا کرے گا یہ مضمون تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت وسیع ہے بکسرت حوالے میرے پاس ہیں جن میں حضرت مسیم علیہ وآلہ وسلم کی نصائے بھی ہیں مگر اب چونکہ وقت ہو چکا ہے نماز کا وقت قریب ہے اس لئے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ ان چھوٹی چھوٹی رسمی بحثوں میں اپنے وقت ضائع نہیں کریں گی کہ فلان کا پردہ اچھا ہے یا میرا پردہ اچھا ہے فلان ضروری ہے یا غیر ضروری ہے اگر روح اسلام کو آپ سینے سے چمٹائے رکھیں اگر آپ کے دل اسلام کی روح کے ساتھ دھڑکتے ہوں تو ظاہری پردہ اس نوعیت کا ہو یا اس نوعیت کا ہو یقینا آپ مقام میں محفوظ پر ہیں یقینا آپ ہی ہیں وہ جن سے انشاءاللہ پردے کی روح ہمیشہ زندہ رہے گی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں اگر احمدی خواتین نے یہ جھنڈے ہاتھ سے چھوڑ دیے تو آج دنیا میں کوئی نہیں جو ان جھنڈوں کو اٹھائے پھر اسلام کا علم گر جائے گا اور ہمیشہ کیلئے گر جائے گا آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے کہ جھنڈوں کو بلند رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہو اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دعا اب دعا میں شامل ہو جائیں موسیقی آمین اب چونکہ نواز کا وقت ہو گیا ہے میں سیدھا نواز کے لیے بھی جا سکتا ہوں مگر ہو سکتا ہے بعض جلسے میں شریک غضو کر کے نہ آئے ہوں اور بعض دفعہ حاجت ویسے بھی ہو جاتی ہے غضو دوبارہ تازہ کرنے کی تو آپ کو میں پندرہ منٹ دیتا ہوں ٹھیک ایک بچ کے چالیس منٹ پر انشاءاللہ ہم نماز شروع کریں گے جو غضو کی حالت میں ہوں وہ یہیں بیٹھ کے ذکرِ الٰہی کریں اور میرے جاتے اقدم باتوں میں نہ مصروف ہو جائیں کیونکہ یہ بھی میں رجحان دیکھا ہے ادھر نکلا ادھر فوراں باتوں کا ایک ہنگامہ پر پا ہو گیا یہ وہ مجلس ہے جس کو ذکرِ الٰہی کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے ورنہ ذکرِ الٰہی کی عادت ہی نہیں پڑے گی بہت باتیں ہیں گناہ نہ بھی ہوں تو اگر ذکر میں حائل رہیں اور ذکر سے غافل مزاج پیدا کر دیں تو پھر وہ بہت نقصان دیں اس لیے یہ یاد رکھیں کہ دینی مجالس کے وقت اور مساجد میں باتوں سے کلیتن احتراز کریں عورتوں کی خموشی خصوصیت سے بہت بڑی نیکی بن جائے گی کیونکہ جن کو عادت ہو باتوں کی وہ اگر خدا کی خاطر خاموش رہیں تو بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ اس کی ضرور جزا دے گا میں نے تو یہ یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ پندرہ بیس عورتیں بیق وقت بول رہی ہوتی ہیں اور میں اپنے گھر جب آتا ہوں بعض دفعہ تو خاندان کے لوگ باہر سے آئے ہوئے مجلسیں لگیں بھی میں حیران ہوکے پوچھتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ کیسے آ رہی ہے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے اپنے مطلب کی آواز سب سمجھا رہی ہوتی ہے اس لیے وہ انتظار نہیں کرتی کہ وہ بات ختم کرے تو میں شروع کروں ساری بول رہی ہیں ساری سن رہی ہیں مگر ذکرِ الہی پھر نہیں ہو سکتا اس لیے ان مجالس کے خاص خصوصیت سے ان خموشیوں کے لئے وقف رکھیں جو دل سے ذکرِ الہی کی صدائیں بلند کرنے والی خموشیاں ہوں اللہ تعفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم